بہت سارے بڑے بزنس لیڈر سے ملتا ہوں بزنس لنرز پروفیشنلز نیتا ابھی نیتا ان سے ملتے وقت میں نے دیکھا ان کی دن چریا کو سمجھنے کا پریاز کیا اینی بڑی ہو اس بین سکسیس فول وہ ٹی وی تو کبھی نہیں دیکھتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو ٹی وی آج کیول ایک ایوریج منٹالیٹی کا ایوریج آدمی دیکھتا ہے بدھی مان آدمی ٹی وی کبھی بھی نہیں دیکھ رہا ہے ٹی وی ٹی وی وٹ اس ٹیلی ویژن ٹی ویژن یہ جھوٹ کا ڈبا ہے نبے پرسنٹ لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ سروے میں بتایا گیا کہ وہ سنسار کو لیس ریالسٹیکلی دیکھ پا رہے ہیں ایک سروے بتاتا ہے ایک دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھنے والا آدمی اس کا برین کی کیپسٹی آف کرٹیکل تھنکنگ آنیلیٹیکل تھنکنگ آنیلیٹیکل ایبلیٹی مس انفرمیشن اور مس انٹرپرٹیشن کے قارن اس کے سکسس ریشیو کو اسی پرسن سے زیادہ گھٹا دیتا ہے اتنا مس انفرم اور مس انٹرپرٹیڈ نولیگ آج ٹی وی دیکھ رہا ہے آپ کو برین واشنگ ہو رہا ہے آپ کو برین واشنگ ہو رہا ہے آج گلوبل ایڈوٹائنگ بجٹ چودہ سو بلین ڈالر کا ہو گیا ہے اس کو بہتے ہیں برین واشنگ چودہ سو بلین ڈالر کوئی آئیڈیا ہے کتنا ہوتا ہوگا چودہ سو بلین ڈالر میں آپ لگ بھگ پچاس دیش خرید سکتے پانچ بڑے اور پنتالیس چھوٹے بہت بڑا اماؤنٹ ہے یہ سارے بڑے برانڈ اگر اپنے پروڈٹ کو ٹھیک کرنے میں پیسہ لگاتے ہیں زیادہ فائدہ ہوتا یہ سارے بڑے برانڈ آپ کے مائنڈ کو برین واش کرنے میں پیسہ لگا رہے ہیں اس لئے ٹی وی کمال ہو گیا ہے آج ہی ٹی وی دیکھنا بند کر دو بدھی مان آدمی ٹی وی نہیں دیکھتا یوٹیوب پہ شفٹ ہو جائیے اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے اچھی بائی گرافی بیسٹ پاور فل موویز دیکھئے وہ مووی دیکھئے جو آپ کے جیون میں ایکسس پوائنٹ اور ریفرنس پوائنٹ دیتا ہے گلوبل لیڈر کا وہ مووی دیکھئے جو زندگی میں آپ کو جے کرو آف گروتھ دیتا ہے بھرتیقز کو پرمان کی ہے وشکتہ نہیں میں آپ کو اپنا خود کا ادھارن دینا چاہتا ہوں پچھلے آٹھ سال سے میں نے ٹی وی دیکھا نہیں لیکن ایک بھی کارپوریٹ یا بزنس کنگلومیریٹ مجھے یہ نہیں بول سکا ڈاکٹر بندرہ آپ کی نالج میں کوئی کمی ہو گئی شاید میں تھوڑا بہت جو سفلتہ دیکھ رہا ہوں اپنے جیون میں وہ ٹی وی نہ دیکھنے کے قارن ہو رہا ہے آج میں میرے کو ایڈکشن ہو چکا ہے کتابیں پڑھنے کا افکورس کچھ موبائل اپلیکیشن میں نے نیوز چینل کی ڈاؤنلوڈ کری ہیں کوئٹ نیوز پٹ 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 دیکھ لیا پانچ منٹ میں سارا نیوز کا ایڈیا لگ جاتا ہے اس کے بعد میں واپس اپنے بزنس مینوز اپنے فوکس ایڈیا میں چلے جاتا ہوں ان فیکٹ میں آپ کو اپنے جیون کی بارے میں بتا ہوں کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں ڈاکٹر بندرہ اپنے بارے میں بتائیے آپ کیا دیکھتے پڑتے ہیں میں لوگوں کی بائیگرافیز پڑھنے میں بڑا انٹرسٹڈ رہتا ہوں گریٹ گلوبل لیڈرز یا سپورٹس بیس مووی بائیگرافی یہ پڑھنے میں انٹرسٹ لیتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو ان کے تھوٹ پروسس میں ایکسس مل جاتا ہے وہ تھوٹ پروسس پر جو ایکسس ملتا ہے وہاں سے ریفرنس پوائنٹ مل جاتا ہے کم آن کم آن کیا ملتا ہے ریفرنس پوائنٹ ملتا ہے ایف دے کین ڈو یو کین ٹو یہ کر لے گا تو آپ جو نہیں کر سکتے یہ میرا آپ سے پرشت ہے کس کا ریفرنس پوائنٹ جنریٹ کر رہے ہیں کئی لوگ دیکھتے ہیں بگ باس دوسرے کے گھر میں جھانک کے دیکھو بگ باس میں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے پیپنگ In To Somebody Else's House جھانک کے دیکھنے کی ٹریننگ دے رہا ہے بگ باس آنکھ کو اس کے گھر میں جھانک کے دیکھنے کی ٹریننگ دے رہا ہے وہاں ہی آپ آکے اپنے پڑوسی مہولے اپنے آفس اپنے رشتہ داری میں کرتے ہیں اور وہاں سے politics جنریٹ ہوتی ہے گھار بے جن گھار میں جاؤ جو اندر جائے گا وہی تو باہر آئے گا کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے بیگ بوز جیسے پروگرام پچھلے دس سال میں میں نے لگ بگ دس پاورفل موویز دیکھی ہیں جو میرے جیون کے سر کو اٹھا چکی ہیں اگر بھاگ ملکہ بھاگ دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا شکد انڈیا دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا میری قوم دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا سچ انڈا بلین ڈریمز آئے گی پھر دیکھوں گا نیرجہ اس ائر ہوسٹیز کی زندگی جس نے کئیوں کو بچا لیا اپنی زندگی کو قربان کر کے پھر سے دیکھوں گا سپنے دیکھنے والوں کے لیے رات چھوٹی پڑ جاتی ہے سپنا پورا کرنے والوں کے لیے دن چھوٹا پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے جیون کو دیکھئے ہالی ووڈ بہت ساری بائیگرافیز پہ مووی بنا رہا ہے میں نے کئی ہالی ووڈ کی بھی موویز دیکھی جیسے محمد علی کے اوپر علی انوکٹس نیلسن منڈیلا پہ بنائی گئی مووی مارکز یوکربرگ پہ مووی بنائی سوشل نیٹورک اور سٹیو جوبز ان کی مووی دیکھنے سے مجھے بزنس ریفرنس پوائنٹ ملے وہاں سے ایکسس ملا اور ریسنٹلی جان گریزر نام کے ڈیریکٹر نے ہالی ووڈ میں ایک انڈیان سنیاسی کے اوپر مووی بنائی اس کا نام کیا ہے ہارے کرشنا شلہ پربوپاد یہ ایک یہ تو کمال کے گلوبل لیڈر نکلے بھائیہ نہ سیڈ کیاپٹل نہ گروت کیاپٹل نہ وینچر کیاپٹل نہ پی ای فنڈنگ نہ آئی پی او نکالا لیکن چالیس روپے لے کر کے امریکہ چلے گا یہ بھگوت جیتہ ہاتھ میں لے کے گلوبل موومنٹ تیار کر دیا اس سنیاسی کا بھی مووی میں نے سنا رہا ہے 15 دسمبر کو ان کا بھی مووی دیکھوں گا ہر وہ مووی ایسے گریٹ لیڈر جو کی گلوبل ویژن رکھتے ہیں انہوں نے اس کون کی ستھاپنا کری شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کون کے بارے میں نام سنا ہو شلپ ربو پاد جنہوں نے گلوبل موومنٹ تیار کیا ہزاروں سینٹر تیار کیے جہاں یہ بھگوت جیتہ پڑھائی جاتی تھی میں حیران ہو گیا ایسے ویپتی کو ستر سال کی عمر میں ایک گلوبل کنگلومریٹ بینہ پیسے کے کھڑا کر دیا یہ بھی ایک بائیگرافی پر مووی ہے ایکچلی یہ ہالی ووڈ میں بنی تھی اب یہ انڈیا آئی ہے اور روہیٹ شیٹی نے اس کو ہندی میں تیار کیا ہے تو سارے پی وی آرز میں ہو رہا ہے ایسی موویز پاورفل دیکھنے سے ان لوگوں کے ویژن کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے جو آپ اپنے جیون میں اتار کے ترنت سیکھ سکتے ہیں گلوبل لیڈر جیون میں ایمپلیمنٹیشن پر کام کرتے ہیں انفرمیشن پر نہیں انفرمیشن تو بہت ہے ایمپلیمنٹیشن پر کام کریے آج ہی ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیجئے ہو سکے تو اٹھا کے ٹی وی کو پھینک دیجئے بیچ دیجئے اپنی زندگی کو بچائیے پاورفل بائیوگرافی بیس موویز دیکھئے یاد رکھئے ٹی وی آپ کو وہ دکھاتا ہے جو ٹی وی دکھانا چاہتا ہے یوٹیوب پہ آپ وہ دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایمپاور کریے اپنے آپ کو سبسکر